آج سی بی آئے نے سمن دے کے مجھے اپنے دفتر بلایا ہے میں ابھی دفتر جا رہا ہوں اور جو بھی سوال جواب وہ کریں گے ان کے سب کے صحیح جواب دیں گے بھارت ایک مہان دیش ہے 75 سال کے بعد بھارت میں بھارت کی راجدھانی میں ایک سرکار آئی دلی میں ایک سرکار آئی جس نے دیش میں ایک امید پیدا کی پہلی بار 75 سال کے بعد بھارت کی راجدھانی میں سکول اچھے بننے لگے بچوں کو اچھی شکشہ ملنے لگی گریبوں کو علاج ملنے لگا سڑکیں ٹھیک ہونے لگی بجلی چوبیس گھنٹے ہونے لگی چو ترفہ ایک دم وکاس ہونے لگا جو کی پورے دیش میں 75 سال میں کہیں کسی پارٹی کی سرکار میں لوگوں نے دیکھا نہیں تھا ڈلی کی ترقی کو دیکھ کے پورے دیش کے اندر ایک امید جاگی کی دلی کا وکاس ہو سکتا ہے تو باقی بھارت کا بھی وکاس ہو سکتا ہے پورے دیش کے اندر ایک امید جاگی کی بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بن سکتا ہے لیکن کچھ راشتر ویروہ دیش طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کی بھارت کی ترقی ہو 75 سال تک انہی طاقتوں نے بھارت کو پچھڑا رکھا کچھ راشتر ویروہ دیش طاقتیں ہیں جو نہیں چاہتی کی دیش میں سکول بنے وہ نہیں چاہتی کی گریبوں کے بچوں کو اچھی شکشہ ملے وہ نہیں چاہتی کی دیش میں اسپٹال بنے دیش دنیا کا نمبر ون دیش بنے آج انہی سب راشتر ویروہ دیش طاقتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کی اب بھارت رکے گا نہیں لوگ اب بہت بیچین ہو چکے ہیں بھارت ترقی کرے گا بھارت آگے بڑھنا چاہتا ہے دیش ترقی کرنا چاہتا ہے تم ہم بھارت والوں کو بھارت واسیوں کو جتنا مرجی پریشان کر لو لیکن بھارت رکھنے والا نہیں ہے تمہارے ان گیدر بھبکیوں سے بھارت رکھنے والا نہیں ہے بھارت تو آگے بڑھے گا جائے